بسم اللہ الرحمن الرحیم سکرال فیٹ یو ایس پی سکرال فیٹ کو جو ہم استعمال کرتے ہیں پیپٹی کا اثر کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ الیمینیون سکروز کمپلیکس ہوتا ہے اور یہ لیئر جو ہوتی ہے گیسٹرو یا ڈیوڈینا مکوزا اس کے ساتھ جو نے کمپلیکس بناتی ہے ویدہ پیپسین اور یہ اس کے ساتھ جو نے اڈھیر اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے اور اس طرح جو نے ایکٹیف اثر جو ہوتا ہے اس کو نہ اس سے بچا جا سکتا ہے سکرال فیٹ کو ہم گیسٹک جب گیس ہونے لگتی ہے شروع شروع میں جب گیس ہوتی ہے اس میں بھی ہم دیتے ہیں اور ڈیوڈینال ڈیوڈینال السریشن ڈیوڈینال جسٹامک کا جو آخری حصہ ہوتا ہے وہاں پہ اگر کوئی زخم ٹائپ بن جائے اسے السریشن کہتے ہیں اور اور جو نہ اس کو ڈیوڈینال السریشن کے لئے بھی استعمال کر جاتا ہے کرونک گیس ٹائٹس لانگ ٹائم سے اگر گیس کی پرابلم آ رہی ہو اس میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے ڈیوڈینار ارسر ہو گیا اور اس کے بعد پیپٹک ارسر پیپٹک ارسر جو سٹامک میں اگر کسی سٹامک کے پوری حصے میں کہیں بھی اگر زخم ہو جاتا ہے اور وہ چاہے وہ بکٹیریا ایچ پلور کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے زخم ہو جائے اس کو پیپٹک ارسر کہتے ہیں اس میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر جس بندے کو ارسر نہیں ہوا اس میں اس بندے کو پروفیلیکٹی کلی یعنی کہ اس کو احتیاطا جو نہ اگر وہ استعمال کر لیتا ہے اس کو ارسر سے بچا اسے جو نہ ارسر سے بچا جا سکتا ہے اسی طرح اسٹامک کا جو اوپر والا حصہ ہے اگر وہاں پہ سوزش ہے اور ارسر کی یعنی کہ وہ سٹارٹنگ ہو رہی ہے اس میں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے یہ الٹرنیٹیو ڈرگ آف چوائٹس ہے گیسٹرک میں دے جا سکتی ہے اگر اس کی جنہ سوزش ہو رہی ہے اور بولٹ زیر کی اگر اس کے پورے سٹامک اندر جنہ سوزش ہو رہی ہے اس میں بھی دیا جا سکتا ہے ٹھے خدا حافظ دیا جا سکتا ہے